اسلام علیکم ہمتے کیسے آپ سو بیش دیکھئے آج کا ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس پر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ لیکویڈ فیٹلائزر پر میں بنا رہی ہوں جو ہم صاف کر رہے تھے نا بینج جو ہم صاف کریں گے خربوزے کے بینج جو ہوتے اسے صاف کرنے ایک بات کے پانی کو آپ مت پھیکئے گا یہ ایک اچھا سا فیٹلائزر لیکویڈ فیٹلائزر بن کے تیار ہوتا ہے آپ کے پلانٹس کے لیے اور یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے ایک ڈو ڈیس کے لیے میں نے اس کو رکھ دیا تھا آپ اس کے بعد دیکھیں گے اس مچھل کے نظر آ رہے ہیں تو جب آپ ایسا آپ بھی رکھ لیجئے جو آپ کے پاس نکلتا ہے جو بھی سبزی ہو یا ترکاری ہو اس کا بھی پانی آپ یوز کر سکتے لیکن یہاں میں صرف اس والے لیکویڈ فیٹلائزر پر ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ صرف اور صرف کسی اور چیز کا نہیں ہے پانی تین دن کا رکھا ہوا پانی ہے یہ دیکھ سکتا ہے آپ یہ خربوزے کے بینجز میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا پانی ہے یہ جو آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں جو بلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے میں ایسا لیکویڈ فیٹلائزر بناتے رہتی ہوں اور اسی کا یوز کرتی ہوں میں کوئی زیادہ باہر سے لاکھ رہے ہیں تو نہیں یوز کرتی فیٹلائزر وغیرہ گھری میں میں تیار کرتی ہوں تو یہ دیکھیں چاہیے ہیں نا یہ دیکھیں کتے ہیلڈی ہیں یہ انڈور پلانٹس ہیں حالانکہ نہ اس کو دھوپ لگتی ہے یا نہ ہی میں زیادہ کوئی دوا دالتی ہوں لیکن آپ دیکھیں گے چھوٹے سمینے چھوٹے سمینے پورٹل تھا اس کا پوٹ بنایا تھا اس میں لگا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے بہت ہیلڈی ہے اور اچھے خاصے بڑے اس کی لیب سے یہ پلانٹ کے آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہی ہے میں اسے پٹلائزر بناتی ہوں اور یہ یہ ہی میں اپنے پلانٹ میں اس کے ترین دیکھیں مانی پلانٹ ہے یہ بھی انڈور رکھا ہوا تھا آپ دیکھیں گے یہ کتنی بڑی ہوگئی ہے پہلے وائن ہے یہ کتنی بڑی ہوگئی ہے اس کی وجہ بھی یہ ہی ہے یہ میں ایسے لیکویڈ فیٹل چلیئے جی مناتے ہیں ہم کچھ نہیں کرنا آپ کو سیمپل سا بس ایسے پانی کو خربوزے کے جو آپ واش کرتے ہیں اس کے بینج آپ واش کرنے کے بعد اس پانی کو کلیکٹ کر لیجئے رکھ لیجئے تین دن کے باستے اور اس پانی کو آپ کونسی بھی ایک گارڈن کے کام کے لیے چھنی ایلگ رکھا کریے جو پرانی ہو جائے یوز کرنے والی کبھی ماتی یوز کریے گا یہ چلیئے اسے ہم چھان لیتے ہیں بس اسے چھاننا ضروری ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو کیوں چھاننا ہے اس لیے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھانے کے بعد کتنا سارا اس میں کچھا اگر آپ ایسے ہی اسے سپری بوٹل میں ڈالیں گے تو آپ کا سپری بوٹل خراب ہو جائے گا اس لیے آپ اس کو ایسا چھان لیجئے گا جسے سارا جو اس میں کچھا وغیرہ ہوگا وہ نکل جائے گا 2 ڈیس رکھنے والا پانی ہے رکھنے کے بعد کا پانی یہ دیکھئے یہ ہمارا فٹلائزر تیر کچھ نئی سیدھا سا بس پانی ہے یہ جس کو میں نے چھان لیا ہے بس آپ کو ایسا تیار کر لینا ہے یہ دیکھے لیگ بیٹ فٹلائزر تیار ہوگا اس میں ڈال دیں گے اس کو بس چھان کے ہی دائے گا اور اس کے بعد آپ ایسے سپری کریے گا ایک بار آپ یہ کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کے پلانٹ سکنے اچھے ہو جائے گا ایک تو یہ نیٹ ہو جائے گا اور کلین ہو جائے گا ایک پیس سے ساری گندے بھی ساف ہو جائے گی جو اس کے گردہ بغیرہ ہوتا ہے اور یہ آپ کے پلانٹ ہل بھی نہیں ہوگا آپ دیکھیں میں پلانٹ کتنی جڑی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں ایک دم ایک دم نیٹ کلین اور ہلڈی ہو جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھے ہیں اچھا سا فٹیلائزر بھی مل جاتا ہے جس سے یہ بہت اچھی طرح رہتا ہے اور یہ دیکھیں حالانکہ چھوٹے سے پوٹ میں لگی بھی ہے یہ ملی پلانٹ میں لیکن کتنی لمبی ہو گئی یہ دیکھیں آپ کتنی بڑی ہو گئی اس کی یہی وجہ ہے میں بس میں کوئی دھواؤ غیرہ نہیں ڈالتی ہوں آپ ایسا پانی یوز کرنے سے بھی اس کو بہت اچھا نیٹ ہو جائیں گے یہ بہت اچھے ہلڈی ہوں گے اور آپ دیکھیں گے اس میں بہت اچھی گروہ بھی ہو جائے گی کیونکہ اسے طاقت ملتے رہتے ہیں پلانٹ کو تو وہ اچھے ہوتا ہے یہ دیکھیں نیو نیو لیوز آگئے ہانا کہ یہ میرا انڈور کلائرنس ہے ٹھیک ہے چلیے یہ ہی تا آج کے ویڈیو میں اس فٹیلائزر کے بارے میں مجھے بتانا تھا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ